نیشنل ایم ڈی کیٹ اگزیم سیون سپتمبر سے لے کے تھرٹیت سپتمبر تک پورے پاکستان میں کنڈکٹ کروایا جائے گا اور آرمی میڈیکل کالیج کا جو اگزیم ہے نمت ایم ڈی کیٹ وہ ٹوئنٹی ایٹ اوف اگرش کو پورے پاکستان میں پیپر بیس لیا جائے گا پیپر بیس آرمی میڈیکل کالیج کا جو ٹیسٹ ہے وہ کاغس کی اوپر ہوتا ہے پیپر پہ ہوتا ہے اور جو ایم ڈی کیٹ کا جو اگزیم ہے وہ آن لائن کمپیٹرز کے اوپر لیا جائے گا اس ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے نمس پی ایم سی کیاڈمی کی آن لائن کلاسز یا بکس صرف ان سے تیاری کریں جس کی تفصیلات 03104468631 پہ رابطہ کر کے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ پاکستان کے سب سے فیمس میڈیکل کالیج یعنی کہ آرمی میڈیکل کالیج کے ایڈمیشنز آناؤسمنٹ کر دی گئی ہے جس میں آپ لوگ گھر بیٹھ کے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اگرش کے لاکھ ویک میں ایکسپکٹڈ ہے ٹوٹل اس ٹیسٹ کے اندر 150 ایم سی کیوز ہوتے ہیں جن میں سے 100 ایم سی کیوز کو لازمی آپ نے اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے اس میں 60 ایم سی کیوز آپ کے بائیو کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ 38 کیمسٹری کے ہوتے ہیں 37 فیزکس کے 15 آپ کے انگلیش کے ہوتے ہیں اور جو ریسٹ باقی جو ان سے وہ ٹیسٹ جو ان سے وہ آپ کا فیزیکل ہوتے ہیں اور سائکولوجیکل کا جو پورشن ہے وہ بھی اس میں ایڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس سال نمس کا ایم دی کیٹ اگزام دینے جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نمس ٹیسٹ کے اندر پورے نمبر آئیں یا آپ کیپٹن آرمی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ابھی ابھی اپنی آپ لوگ ریسٹریشن کروائیں نمس ایم دی کیٹ آن لائن کورس میں جس میں آپ کو نمس ٹیسٹ کی مکمل تیاری سکسیسفل تیاری گھر بیٹھ کے آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے لائیو ان ریکارڈڈ لیکچرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ نمس کے ٹیسٹ سیشن ہوتے ہیں مارڈل پیپرز ہوتے ہیں ڈیلی وکیزیس اینڈ ایسینمنٹس ہوتے ہیں ہماری اکیڈمی پاکستان کی نمبر ون اکیڈمی ہے جس میں نمس ٹیسٹ کی جون سے وہ تیاری کروائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس سے پڑھ کے آپ کے نمس ٹیسٹ میں مکمل نمبر بھی آ سکتے ہیں اور اسی طرح پورے پاکستان میں فری ڈیلیوری ہے اس بکلٹ کی جس بک کا نام ہے نمس ایم ڈی کیٹ بک اور اس میں نمس کے اوریشنل پاس پیپر ہیں پچھلے دس سے بارہ سالوں کے اور اس کے علاوہ دس ہزار سے زیادہ پریکٹس ایم سیکیورس ہیں اس بک کو آپ پورے پاکستان میں کسی بھی شہر یا ویلیج میں فری آف کوسٹ ڈیلیوری کے تھوہ منگوا سکتے ہیں صرف آپ نے ایک ایس ایم ایس یا کال کرنی ہے 03104468631 پر جس پہ ہمارا نمائندہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل گائیڈنس پروائیڈ کرے گا اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن نیشنل ایم ڈیکیڈ اگزام جو 7 سپتمبر 2022 سے کندکت ہوگا پورے پاکستان میں اور جس میں اب تک کی لیٹس اپ ڈیٹ کے مطابق دو سے تین لاکھ بچہ ٹیسٹ دے رہا ہے اس میں ٹوٹل ایم سیکیوز آپ کے پاس 210 ہوں گے جس میں بائیو کا پورشن ہے فیزرز کمیسٹری انگلیش بائیو اور اس کے علاوہ لوجیکل ریزنگ کے دس کورشن ہے ساڑھے تین گھنٹے آپ کے پاس ہوں گے یعنی کہ آپ نے تقریباً کوئی 210 منٹ ہے اور 210 ہی ایم سیکیوز یعنی کہ ایک منٹ میں ایک ایم سیکیوز شول کرنا ہے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ پیپر کمپیٹر بھیج رہا ہے تو آپ کو پیپر آن لائن ہوگا پی ایم ڈی سی کا کوئی چکر نہیں ہے پی ایم سی ہی آپ کا ٹیسٹ لے رہی ہے یہ چیز ہنڈر پرسن سو فشت کنفرمڈ ہے اس کے علاوہ نیشنل ایم ڈی کیٹ اگزام جو پاکستان میڈیکل کمیشن لے رہا ہے یہ پورے پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اور اس میں چاروں شبیں کے مختلف سلیبرش ہیں تو ان سب سلیبرش کو ان ہر چیز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس کے مطابق سکسیسفل تیاری کرنے کے لیے صرف اور صرف نیشنل ایم ڈی کیٹ کا آن لائن جو کورس ہے وہ آپ لوگ جوائن کریں جس میں پاکستان میڈیکل کمیشن کا ترہا ہے نیشنل ایم ڈی کیٹ کی جو بک ہے وہ بھی آپ کو ساتھ میں پروائیڈ کی جائے گی جس میں ریجنل پاس پیپر ہیں پی ایم سی کے پچھلے دو سالوں کے مکمل پاس پیپر ہیں اور تقریباً کوئی دس سے بارہ ہزار پرکست ایم سی کیوز ہیں جو کہ ٹوٹلی سلیبرش کے مطابق ہیں اور اس بکلر کی سب سے زیادہ بڑھ کے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی فری شیپنگ ہے فری شیپنگ ہے پورے پاکستان میں آپ دو کس کو جو ان سے وہ حاصل کر سکتے ہیں ایم ڈی کیٹ میں پاکستان میڈیکل کمیشن نے لیٹس کچھ تھوڑی سی جو سلیبرش کے اندر اور پیٹرن کے اندر تھوڑی سی چینجز لائیے جس میں یہ بتایا ہے کہ لوجیکل ریزنگ کے جو قویسچن ہے وہ صرف تین پرسنٹ ہے یعنی کہ اگر جتنے بھی پیپر آپ کا دوستوں کے ہے یا سوک ہے اس میں ٹوٹل تقریباً تین پرسنٹ یعنی کہ اگر سو نمبروں کا پیپر ہے تو اس میں صرف تین قویسچن لوجیکل ریزننگ کے ہوں گے تو یہ ذرا ایک ایمپورٹنٹ بات ہے جو ہر ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹس کو پڑھتا ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہی والی جو اننوشمنٹ ہے پاکستان میڈیکل کمیشن نے بھی کی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے اس کا جو پہلے جو پاسنگ کریٹیریہ ہوتا تھا 137 ہوتا تھا اب اس کو ریڈیوش کر دیا گیا ہے اور اب آپ کا یعنی کہ ہر وہ بچہ جس کے ایم ڈی کیٹ میں تقریباً کوئی 105 یا 110 میں سے اوپر ہیں تو مطلب کہ وہ ایم ڈی کیٹ میں پاس کنسیڈر کیا جائے گا تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ میریٹ پھر بہت اوپر تک سلا جائے گا کیونکہ سیٹے تو کم ہیں اگر زیادہ بچے پاس ہو رہے ہیں تو سیٹے بھی زیادہ کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ الین ایم ڈی کیٹ ایک کورس ہے پاکستان میڈیکل کمیشن اور نیشنل انیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے تیسٹوں کی تیاری کے لیے جس میں آپ سے ایک ہی بار ایک افورڈیبل تقریباً 4-5,000 فیس لی جاتی ہے پورے کورس کی اور آپ کو دونوں تیسٹوں کی مکمل اور سکسپول آن لین تیاری افورڈیبل فیس ٹکچر میں کروا دی جاتی ہے اس میں لائیو لیکچرز ہوتے ہیں لائیو ڈسکشن ہوتی ہیں ایچ ڈی کوالیٹی لیکچرز ہوتے ہیں اور بہت ہی بہترین اس کا ریزلٹ ہے لازٹ یر اس اکیڈمی سے پڑھ کے تقریباً تمام سٹوڈنٹس کے نمبر 91% سے اب آف تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے کے این ایم ڈی کیٹ میں 155 پلس تھے اور نم تیسٹ کے اندر ہر سٹوڈنٹ کے جو نمبر تھے وہ تقریباً اور تقریباً 130 پلس تھے تو آپ لوگ بھی اتنے اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں صرف نمس اور پی ایم ڈی اکیڈمی کو جوائن کر کے جہاں پہ ایک فیز سے تقریباً دو بار مکمل تیاری کرواہ دی جاتی ہے اب سب سے بڑا کوئسٹن یہ ہے کہ پاکستان میں کون کون سے ٹیسٹ آپ کو دینے پڑتے ہیں اور کون سے کالج کے لیے کون سا ٹیسٹ دوری ہے دو قسم کے ٹیسٹ دینے پڑیں گے جتنے بھی سی ایم ایچ اور آرمی کے کالجز ہیں وہاں پہ نمس ضروری ہے اور سی ایم ایچ کے علاوہ پورے پاکستان میں جو بھی کالج جو پرائیوٹ سیکٹر میں آ رہے ہیں یا گورمنٹ سیکٹر میں آ رہے ہیں وہاں پہ نیشنل ایم ڈی کیٹ کا جو اگزام ہے وہ کمپلٹری ہے تو یہ ذرا ایک ایمپورٹنٹ بات ہے جس کو آپ اپنے دوستوں تک گروپس تک ضرور شیئر کیجئے گا ووٹس ایپ فیس بک گروپس کے ثرو اس کے علاوہ لاسٹ میں ایمپورٹنٹ انانسمنٹ یہ ہے کہ نمس آرمیڈکل کالج ہر سٹوڈنٹ کا خواب ہے یہاں کا میریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کلوزنگ جو میریٹ تھے لاسٹیئر سی ایم ایس لاہور کا نائنٹی ون تھا ملتان کا نائنٹی ون تھا فاؤنڈیشن کا نائنٹی بہاولپور سی ایم ایس کا نائنٹی فضائیہ کا نائنٹی سی ایم ایس خاریاں کا نائنٹی پوائنٹری واہ میڈیکل کالج جو کے واہ کینٹ میں ہے اس کا میریٹ تقریباً تھا کوئی نائنٹی پوائنٹری ہائی ٹیک کا بہت کم ہوتا ہے نائنٹی تک بلکہ ایٹی نائن تک بھی چلا جاتا ہے اور کیمز کیونکہ کراچی میں ہے شن میں ہے تو اس کا میریٹ تو سب سے زیادہ کم ہے تقریباً ایٹی نائن تک تو لاسٹ میں ایمپورٹنٹ انانسمنٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے کلکولیٹر شاہب کو علاو نہیں ہے ابھی پاکستان میڈیکل کمیشن ایگزام اور نامس اوفیشل رکمینڈڈ سیلیبس کے مطابق تیاری کریں نامس پی ایم سی اکیڈمی کو جوائن کریں ابھی اپنی سیٹوں کو ریزرف کروائیں ہمارا فریش جو بیچ ہے فرسٹ اور فیفت جولائی سے سٹارٹ ہو رہا ہے ایڈیسٹریشن کے لیے آپ نے کال ایس ایو ایس ورٹسپ کرنا ہے ہمیں 03104468631 پہ یقین کریں جس سے آپ کی این ایم ڈی کیٹ اور نامس ایش کی مزید بہتر سے بہتر جونس ہے وہ تیاری ہو جائے گی اللہ حافظ فیمان اللہ